دھڑکنا اگر بند کر دیا ہے تو بیٹری سے چلے گا آپ کا دل گرنی نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو گرنی بھی اب دوسری مل جائے گی ناک کو پہنچ گیا ہے اگر نقصان تو ناک بھی اب نقلی لگ جائے گی شرین میں خون بھی اگر کم ہو گیا ہے تو جناب اب نقلی خون بھی ہے تیار پہلی بار دیکھئے ہندوستان سے امریکہ تک انسان کا انگ انگ کیسے لیبرٹری میں بن رہا ہے دل کی بیماری سے جوج رہے لوگوں کے لیے خوشخبری اب دل کے بند ہونے کے بعد بھی انسان موت کی آگوش پہ جانے سے بچ سکتا ہے ارسل فرانس میں ایک ایسا دل بنایا گیا ہے جو لوگوں کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے تیار ہے یہ کرشمہ کس نے کیا ہے اور اس دل کی کیا کیا خوبیاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں جو مشین آپ اس وقت اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ مشین نہیں میڈکل سائنس کا اب تک کا سب سے بڑا وشکار ہے یا یوں کہیں کہ چمتکار ہے دل کی طرح دھڑکنے والی یہ مشین اصل میں آرٹیفیشل ہارٹ ہی ہے یہ وہی ہارٹ ہے جس نے دنیا میں کروڑوں دل کے روکیوں کو نئی امید دی ہے جو بیمار دلوالوں کے لیے سنجیونی کی طرح کام کر سکے گا پانچ سال تک دھڑکے گا دل 18 دیسمبر 2013 کو اس کرتریم ہارٹ کو ایک منش کے شریر میں لگایا گیا تھا فرانس کے ڈاکٹروں نے اس کارنامی کو انجام دیا پیریس کے جورجس پاپیڈو اسپتال میں 75 سال کے مریض کے شریر میں یہ دل لگایا گیا کارڈیولوجسٹ ایلن کارپینٹیر کے نگرانی میں 12 گھنٹے تک آپریشن چلا اس کے بعد مریض کو آپزرویشن میں رکھا گیا اسپتال کے مطابق مریض اب روزمرہ کے کام کر رہا ہے اور اسے فلحال کسی طرح کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے ابھی تک جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہارٹ اگر سکسپوری لگ جاتا ہے تو پانچ سال تک تو کام کرے گا ہی کرے گا لیتھیم بیٹری پہ ہے بیٹری شریر کے باہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب بیٹری بھی چینج کی جا سکتی ہے بینہ کسی آپریشن کے تو اس کا ایم ابھی تک ہے کہ اگر کسی بندے کو لگا دیا جائے تو پانچ سال تک کام کرے بیٹری سے دھڑکے گا دل فرانس میں بنے اس کرتیم دل کی خاص بات یہ ہے کہ بیٹری سے چلے گا مریض کے شریر کے باری حصے میں لیتھیم آئین بیٹری باندھی گئی ہے جسے دل کام کرتا ہے انہیں اینیمیشن کے ذریعے دیکھئے کمر کے دونوں طرف بیٹری کچھ اسی طرح باندھی گئی ہے اور مشین دل کے اندر فٹ ہے مشین کا وہ حصہ جو سیدھے شریر کے سمپرک میں ہے یعنی انسانی خون کو دل تک پہنچانے اور دل سے پمپ کر کے دوسرے حصوں تک پہنچانے والا حصہ مویشیہ کی ٹیشو سے بنائے گیا ہے اس کرتیم دل میں خون کو دل تک پہنچانے والا حصہ مویشیوں کے ٹیشو سے اس لئے بنائے جاتا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے انسانی دل کی طرح کام کر سکے اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے تاکہ دھمنیوں میں خون جمع نہ ہو سکے یعنی کی بلڈ کلوٹ نہ ہو سکے پہلے بنائے گئے کرتیم دل میں پلاسٹک جیسے سنتیٹک مٹیریل کا استعمال ہوتا تھا جس کے وجہ سے بلڈ کلوٹ کی شکایت ہو جاتی ہے جتنے بھی پرانے ہارٹ تھے وہ ایک فکس طریقے سے کام کرتے تھے لیکن یہ ایسا نہیں ہے اس میں بہت سارے سینسرز ڈالنے ہیں جو کی ڈیمانڈ کی حساب سے کام کریں گے جیسے اگر کسی بندے کو یہ کرترم ہارٹ لگا ہوا ہے اور کوئی کلوز بندہ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بہتی کلوز ہے جیسے ایک نومل آدمی کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی اس کی ہارٹ بیٹ اپنیا بڑھ جائے گی تو وہ تیجی سے کام کرے گا اگر اس کو سوتے وقت کم بلڈ سپلائی کی ضرورت ہے تو وہ اپنے آپ سلو ہو جائے گا تین گناہ بھاری ہے یہ دل فرانس کی میڈیکل انجینرنگ کمپنی کارمیٹ نے اس کرترم ہارٹ کو بنایا ہے حالانکہ ڈیزائن بنانے کے لیے یورپین ایرونالٹک ڈیفنس اینڈ سپیس کمپنی کے انجینئروں نے مدد کی ہے عام طور پر انسانی دل کا وزن قریب دھائی سو سے ساڑھے تین سو گرام تک کا ہوتا ہے لیکن کامٹ کمپنی دوارا بنائے گئے اس دل کا وزن نو سو گرام ہے یعنی عام دل کا لگ بھک تین گناہ اس کتن دل میں دھڑکن بھی ہوگی اور یہ سنسر کے ذریعے خون کے پرواہ کو بھی نیمت کر سکے گا اس کا وزن زیادہ ہے وزن بھی زیادہ ہے تھوڑا سا سائز بھی زیادہ ہے تو وزن زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لئے سپیس کرنا پڑتا ہے چیسٹ وال کے اندر جہاں پہ نومل ہارٹ ریس کرتا ہے لگانا تو وہیں پڑے گا سپیس تو وہیں پہ ہے اس کی ابھی جو ہارٹ بنا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن باڈی کا سٹرکچر ہے اس کے حساب سے قریب ایٹی پرسنٹ میل کو سوٹ کر جائے گا یہ لگ جائے گا اور کچھ فیمیلز کا جن کا کی باڈی سٹرکچر بڑا ہے ان میں یہ شاید کارگر ہو جائے سوا کروڑ کا ہے کرترین دل ایک ریپورٹ کی مطابق ہزاروں لوگ امریکہ اور یورپ میں اس لئے دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں کرترین دل نہیں مل پاتا ایسے میں اس کرترین دل کو بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا ویسے ہی اس کرترین دل کے ٹرانس پلانٹ کی خبر کے بعد سے کارمیٹ کمپنی کے شیئر میں زبردست اچھال بھی آ گیا ہے کرترین دل بنانے والی کمپنی نے اس کی قیمت سوا لاکھ پاؤنڈ یا سوا کروڑ روپے رکھی ہے فلحال کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے مارکٹ میں اتارنے سے پہلے اور ٹرانس پلانٹ کیے جانے ہیں بھارت کیلئے کیا امید بھارت میں ہردے روگیوں کے بڑی سنکھیا ہے ایک انومان کے مطابق دنیا کے ساٹھ فیصدی ہردے روگی بھارت میں ہی ہیں دوہزار پندرہ تک دیش میں ہر سال سولہ لاکھ ہارٹ اٹیک کے معاملے سامنے آنے کے آشنگ کا جتائی گئی ہے ایسے کئی معاملوں میں تمام کوششوں کے باوجود انسان کو بچانا ممکن نہیں ہو پاتا ظاہر ہے ایسے بھی یہ وشکار بھارت کے لیے کافی معنی رکھتا ہے لیکن فلحال اپنی قیمتوں کی ویسے یہ عام لوگوں کی پہنچ سے ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ سے بھی کافی دور ہے تو آپ نے دیکھا ایک کرترم درل فرانس میں بنایا گیا جو انسان کے شریف میں بغیر کسی پریشانی کے کام بھی کر رہا ہے اب آپ کو دیکھاتے ہیں نکلی کڈنی کے بارے میں جسے لاب میں بنایا گیا ہے وہ بھی ایک چوہے کی کڈنی سے اور یہ کڈنی بھی ایک عام کڈنی کی طرح کام کر رہی ہے آپ کی سکرین پر اس وقت جو سفید نازک سے چیز دیکھ رہی ہے یہ حقیقت میں کڈنی ہے لیکن یہ کڈنی کسی جیف کی نہیں بلکہ یہ ایک نکلی کڈنی ہے جسے ویژیانیکوں نے لیبرٹری میں بنایا ہے یہ چونکانے والا کارنامہ کر دکھایا ہے امریکہ کے میسا چویسیٹس کے جنرل ہاسپٹل کے ویژیانیکوں نے جس طرح کسی بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک کڈنی دینے والا ہونا چاہیے اسی طرح کڈنی بنانے کے لیے ویژیانیکوں کو ایک کڈنی کی ضرورت پڑی اس کے لیے ایک چوہے کی کڈنی لی گئی اور اس کی کوشکاؤں کو جینیٹک انجنرنگ کے ذریعے صحیح کیا گیا کوشکاؤں کو صاف کیا گیا اس کے بعد پروٹین اور خون کی کوشکاؤں والا حصہ سامنے آیا لیب میں ویژیانیکوں نے کڈنی کا حصہ بنا لیا تھا پر اب اسے خالی جگہاں پر بھرنا باقی تھا بڑے ہی دھیان سے نئے حصے کو کڈنی میں لگائے گیا یہ کڈنیز کہیں سے بھی ہاویسٹ ہو سکیں گی امریکی ویژیانیکوں کا دعویٰ ہے کہ پریوکشالہ میں وکشت کیے گئے ایک کڈنی کو سفلتہ پوروک جانوروں میں لگایا گیا ہے صرف امریکہ میں ہی ایک لاکھ لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہاں پورے سال میں صرف اٹھارہ ہزار کڈنی ہی ٹرانسپلانٹ ہو پاتی ہے جبکہ بھارت میں یہ سنکھیا اور زیادہ ہو جاتی ہے ویژیانیکوں کے لیے نقلی کڈنی بنانے کو لے کر سب سے بڑی مشکل ہے کہ وہ ٹھیک اسی طریقے سے کام کرے جیسے کی اصلی کڈنی کر رہی ہے جو نقلی کڈنی بنی ہے وہ اصل کے مقابلے کم پانی نکال رہی ہے ویژیانیکوں کی مطابق فلحال 23 ویسدی کی یورین بنا رہی ہے کڈنی سوچئے جب چھوٹی کڈنی کو لے کر ایسے نتیجے سامنے آ رہے ہیں تو انسانوں کے لیے نقلی کڈنی بنانے میں کتنی جدو جہد کرنی پڑے گی کیونکہ انسان کی کڈنی کے لیے اس حساب سے کافی ریسرچ کی بھی ضرورت ہے بائی آرٹیفیجل کڈنی میں لیٹس ڈیولیمنٹ ہے کی ریٹس میں انیشل ٹرائلز میں دکھا گیا کی کیمیکل کلیننگ کے بعد انہیں ریپپولیٹ کیا ہے جب ایمپلانٹ کیا ہے تو یورین وگرہ بنا رہی ہیں تو اس ٹیج تک پہنچ گیا ہے پر اسے ہیومنز میں یوز کرنے کے لیے سائنس کو ٹیکنالوجی کو بھی اور ایڈوانس کرنا ہے اور شاید چار پانچ سال اس میں اور لگے کی اس ٹیج تک پہنچ پائے ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خرچے کے لحاظ سے نقلی کڈنی لگوا پانا آنے والے سالوں میں اتنا آسان نہیں رہنے والا نقلی کڈنی میں کچھ کمیاں ضرور ہیں لیکن ابھی تو یہ پہلا قدم ہے ویگیانک اسے اور مجبوط کرنے میں جھٹے ہیں امید ہے کچھ ہی وقت میں یہ کڈنی فول پروف طریقے سے انسانوں کے لیے کارگر سدھوگی آپ نے نقلی کڈنی اور نقلی دل کے بارے میں جانا اب آپ کو بتاتے ہیں کیسے بیگیان کی وجہ سے اب نقلی ہاتھ سے لے کر کان اور ناک تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے امید جگہ رہے ہیں اس شخص کے ماتھے پر یہ کوئی فوڑا نہیں ہے نہ ہی یہ بچپن سے اس کے ماتھے پر ہے یہ ایک نقلی ناک ہے جسے ڈاکٹر نے بنایا ہے یہ کارنامہ چین کے ڈاکٹروں نے انجام دیا دراصل مریض کے اصلی ناک پچھلے سال ایک سڑک ہاثسے میں ٹوٹ گئی تھی ہاثسے کے بعد مریض نے اپنی ناک کے دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کی جس سے ان کی ناک سنکرمیت ہو گئی اس کے بعد چین کے فوڑیان پرانت میں ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ مریض کے لیے نئی ناک اگا دی جائے تین چیزے ہیں کاسمیٹک سرچری جس میں ہم ریکنسٹرکشن کرتے ہیں ٹرانسپلانٹ جو کہ ہم شاید کسی ڈیڈ باڈی سے لے کے لگائیں گے اور ایمپلانٹس جو کہ سنتیٹک ایمپلانٹس ہیں جو کہ ہم سنتیٹک ناک کے اوپر فکس کر دیں گے ٹائٹینیوم سکروز سے جہاں تک ٹرانسپلانٹ کا سوال ہے وہ ابھی بہت مشکل ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا کیسے کیا جائے گا ابھی اس پہ کوئی وہ بات نہیں ہے ایمپلانٹس پاسیبل ہیں وہ آ رہے ہیں جیسے پننل امپلانٹس آئے فوجیان کے کسپتال میں ڈاکٹروں نے یہ پریوک کیا مریض کے ماتھے کی توجہ اور سینے کی ہڈیوں سے ناک کا ڈھانچہ بنائے گیا جسے ماتھے پر ہی بنائے گیا نوز ایک کام کرتا ہے ائر کنڈیشننگ کا اس کی ہیمیریٹی اس کی ڈسٹ اس سب کو جو اوپر والے نے بنایا ہے وہ تو چیز نہیں بن سکتی لیکن ہاں کاسمیٹیکلی کافی حد تک ہم ایسے اس کے پاس آگئے ہیں کہ ہم جو ہے بلکل قریب تک لے آتے ہیں جو ٹیکسچر کے اور کلر کے دونوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دوسری ناک پوری طرح سے ٹھیک ہے اور جب یہ پوری طرح اگ جائے گی تو ایک بار پھر سرجری کے ذریعے اسے اس کی جگہاں پر لگایا جا سکے گا